بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب آپ اس کا سیلی بس دیکھتے ہیں تو آپ کافی زیادہ انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیسے کور ہوگا یہ تو ایک بڑی بلا ہے بڑا پہاڑ ہے پوری سی ایس ایس کی تیاری ایک طرف اور اس پیپر کی لگتا ہے تیاری ایک طرف تو آج اس کو ہم نے سمپلیفائی کرنا ہے اس کو ہم نے کریک کرنا ہے اور ایسا ایک طریقہ انشاءاللہ اس میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ اس کی تیاری کو لے کے چل سکیں اور اس کو نہ صرف کریک کر سکیں بلکہ ایس کر سکیں آپ انٹرسٹ لینا شروع ہو جائیں اس میں تو آپ نے غور سے یہ ساری ویڈیو دیکھ رہی ہے تاکہ آپ کے جتنے فنڈمنٹل بیسک قویشنز ہیں اس کی تیاری کو لے کے وہ سارے کور ہو سکیں اب یہ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشن کا جو سیلی بس ہے دیکھیں آپ جب اس کا سیلی بس دیکھیں گے تو آپ کو بڑا جنرلائز لگے گا بڑا رینڈم سا لگے گا لیکن اگر اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں گے پرسپیکٹیف تھوڑا چینج کر لیں گے تو آپ کے لئے بڑا آسان ہو جائے گا اب میں نے کیا کیا ہے اس کے پورے سیلی بس کو پانچ کی کمپوننٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے ہسٹری تھیوریز فنڈمنٹل کونسٹس کنٹیمپری ایشوز انشاءاللہ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جی دو سو مارکس کا یہ پیپر ہے سو سو مارکس کے دو پارٹس ہوتے ہیں پیپر ون اور پیپر ٹو اور ایک ہی دن میں یہ دونوں پارٹس کا پیپر ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے انٹرودکشن کی بات آ جاتی ہے انٹرودکشن میں کیا ہے دیفینیشن نیشن سٹیٹ سسٹم بلکل فنڈمنٹلز ایویلوشن آف انٹرنیشنل سوسائٹی یہ کیا ہے یہ ذرا سا ہسٹری بھی اس میں آ جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں فنڈمنٹل کانسپٹس بھی آ جاتے ہیں بلکل بیسک کانسپٹس یہ ہے کیا تھیوریز اینڈ اپروچز اب اس میں جتنے بھی ہم ریالیزم کی بات کرتے ہیں آئیڈیالیزم کی یا لبرالیزم کی بات کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی فنڈمنٹل تھیوریز ہیں اس سبجیٹ کی وہ آ جاتی ہیں انٹرنیشنل پولٹیکل سیکیوریٹی سیکیوریٹی کا کانسپٹ آ جاتا ہے اور جو فنڈمنٹل کانسپٹس ہیں تھوڑے وہ آ جاتے ہیں اس میں جیسے کہ پاور کا کیا کانسپٹ ہے اس کا elements of national power balance of power آپ آس اندیں sovereignty national interest اس میں ویسے عمومن یہ جو پہلے تین سیکشنز ہیں اس میں عام طور پر ایک سے دو سوال تو لازمی آتے ہیں زیادہ سے زیادہ پھر تین سوال بھی اس میں آ جاتے ہیں اکثر تو اس کو آپ زیادہ اچھے طریقے سے دیکھئے گا strategic approach to international relations war کیا ہے کیسے ہوتی ہے strategic culture کیا چیز ہے deterrence کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی history کا touch آ جاتا ہے theories apply اس میں obviously آپ کرتے ہیں ساتھ ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں fundamental concepts ہیں international political economy again fundamental concepts ہیں اس میں international political community کیا ہے globalization کیا آپ بڑی باتیں سنتے ہیں وہ آ جاتا ہے approaches to peace ٹھیک ہے اس کے کیا طریقے ہیں international law بھی اس میں ایک چھوٹا سا component ہے اگر i-law آپ نے رکھا ہوئے تو آپ obviously complimentary subject ہے جو i-r کے ساتھ اکثر لیا جاتا ہے تو یہ subject اس کو بھی touch کرتے ہیں international political institutions ہم نے پیچھے دیکھ لیا world organizations وغیرہ regional world organization پھر paper 2 زیادہ زیادہ history جو 20th century history ہے اور جو contemporary issues ہیں یا current affairs ہیں اس کو زیادہ deal کرتے ہیں international relation between two wars جو world war 1 اور world war 2 کیوں ہوئی cold war کے بعد کیسے world order change ہوا ہے new world order وغیرہ یہ آ جاتے ہیں concepts پھر international and regional organizations آ جاتی ہیں foreign policy in heavyweights جو major countries ہیں پوری دنیا پلس پاکستان کو لے کے ان کی کیا policies ہیں ساؤتھ ایشیا کو لے کے پاکستان کی کیا foreign policy ہیں ان کو لے کے پھر ساؤتھ ایشیا obviously ہمارا جتنے بھی neighborhood ہے weapons of mass destruction بڑی obviously nuclear wars کی بات ہوتی ہے پھر ان کو لے کے جو مختلف treaties ہوئی ہیں جتنے بھی اس particular subject پہ جو nuclear proliferation وغیرہ وغیرہ debt trends کی اس میں concept آ جاتا ہے پھر جی contemporary issues آخر میں آ جاتے ہیں جتنے current affair کے حوالے سے ہیں چند دیکھ انہوں نے mention کیے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے syllabus دیکھ لیا اب جب آپ اس angle سے دیکھیں گے کہ پورے syllabus کو آپ نے fit کرنا ہے یہ جو پانچ components اس کے اعتبار سے اور وہ کیسے ہوگا آپ یہ پوری ویڈیو بھی دیکھتے جائیں اور اسی چیز کو اسی سلائیڈ کو اپنے ذہن میں رکھ کے چلیں تو آپ کے لئے بڑا آسان ہو جائے گا کہ کیسے ہم نے اس کو لینا ہے اچھا جی best resources کی اگر بات کریں تو اگر اب بلکل beginner level پر start لے رہے ہیں اپنا international relation بھائی سر فراز اخوند بہترین کتاب لگی مجھے میں نے اپنی تیاری کا آغاز اسی کتاب سے کیا تھا اور مجھے بہت اچھی لگی key concepts of international relation بھائی مارٹن گریفت یہ بڑی بہترین کتاب ہے جس میں انہوں نے بڑے concise manner میں آئی آر کے جتنے بھی basic fundamental theories ہیں اور concepts ہیں war کیا ہوتی ہے nrk کیا چیز ہے realism کیا ہے liberalism کیا ہے security کیا ہوتی ہے sovereignty کیا ہے یہ ساری چیز ہیں پھر international organizations کے حوالے سے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو cover کیا ہے تو یہ دو کتابیں میں beginners کو ہمیشہ کے ایک مہینے تک تو at least انہی کے ساتھ چپ کریں اور اچھے طریقے سے ان کو حضم کرنے کی کوشش کریں سمجھیں ان کو پھر advanced level پہ جب آپ جاتے ہیں مزید topics کو cover کرنے کے لیے اور اس میں depth میں جانے کے لیے تو جوشوا گولڈسٹائن کی کتاب ہے اسی طریقے سے یہ Joyce P. Kaufman کی ہو گئی پاکستان کی foreign policy کے اعتبار سے بہترین کتاب یا عبدالسطہ صاحب کی اور ایک بڑی اچھی کتاب جو history کو بڑے اچھے طریقے سے cover کرتی ہے اور وہ بڑا اچھے طریقے سے آپ کو سمجھاتی ہے وہ یہ globalization of world politics and introduction to international relation by John Bailes یہ بڑی اچھی کتاب history بڑی اچھی اور evolution کیسے ہوئی nation state system اور globalization تک ہم کیسے آئے بڑی اچھی کتاب اچھا جی پھر current affairs کے لیے میں نے پہلے بھی current affairs کی ویڈیو میں بھی یہ چیزیں بتائی ہیں again یہ slide آپ دیکھ لیں newspaper, journals اس میں بتائی ہوئے ہیں magazines میں نے links دیئے ہوئے ہیں جو دوسری میری ویڈیو تھی current affairs کی اس میں میں نے links وغیرہ بھی provide کیا تھے آپ وہ ویڈیو جار کے description میں وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اچھے جی اب آ جاتے ہیں اس کی تیاری پر آپ نے چار stages چار stages میں اپنی تیاری کو divide کرنا ہے کبھی بھی jump نہیں کرنا کہ randomly ہم نے cell evas کھولا اور کوئی بھی topic پڑھنا شروع کر دیا نہیں IR کی specifically جو IR کی تیاری ہے وہ ہمیشہ systematic طریقے سے آپ چلیں گے ورنہ آپ بیچ میں you'll get lost آپ کو سمجھ نہیں لگے گی کہ کہاں کی بات کہاں fit ہوگی سب سے پہلے history سے start کریں کہانیاں پڑھیں ذرا history کی 19th century کی 20th century کی یہ جو empire تھیں European empires انہوں نے یہ کس طریقے سے بنی انہوں نے بلکل آپ نے baby steps کہتے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے steps لینے اور آپ نے سب سے پہلے history cover کرنے پھر world wars کی طرف آ جائیں cold war اور post cold war کی طرف آ جائیں جب یہ چیزیں آپ cover کریں گے تو آپ نے خود ہی سہلی پس جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے چند ایک sections automatically صرف یہ history cover کرنے سے آپ کے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ انہوں سے ویسے بھی ایک آت سوال لازمی آ جاتا ہے تو آپ کی بڑی اچھے ایک start آپ کو مل جائے گا پھر جی آپ نے جب یہ کام کر لیا آپ کو history کا پتہ چل گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر theories کی طرف آنے کیونکہ theories اگر آپ بالکل start میں پڑھ لیتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو history کا نہیں پتہ ہوتا پیچھے تو آپ پھر theories کو اچھے طریقے سے comprehend نہیں کر پاتے تو history پڑھنے کے بعد theories پہ آئیں اور وہاں پہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اچھا یار realism کی بات ہو رہی تھی وہ تو فلانی سنچری میں فلانے ملک نے اور یہ جو empires تھیں اور ان پہ تو fit بیٹھتی ہے پھر جی liberalism کی بات کہ جب یو این بن گیا world war 2 کے بعد تو یہ تو بڑا ایک liberal concept تھا open democracy کی بات کی تو آپ کو یہاں پہ comprehend کرنا آ جائے گا realism اور liberalism اور جتنے ہیں اس کے new realism new means system ٹھیک ہے وہ system کے انگل سے دیکھتے ہیں دونوں یہ جو new realism new liberalism پھر other theories world system theory dependency theory وغیرہ وغیرہ جو پیچھے ہم نے سیلیبس میں دیکھیں یہاں سے آپ کے لئے بڑا آسان ہو جائے گا اگر اپنے history پہلے پڑھ لی ہوگی تیسرے step میں پھر آپ fundamental concepts کی طرف آ جائیں history بھی پتا ہے theories بھی پتا ہے اب آ جائیں جی وہ war کا concept national interest کا concept foreign policy foreign policy پڑھتے ہیں تو کیسے بنائی جاتی ہے کیا determinants ہوتے ہیں پاکستان کی foreign policy کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس systematic طریقے سے چل رہے ہیں تو IR1 اور IR2 کی دونوں کی تیاری آپ کی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور دونوں بڑے اچھے systematic طریقے سے چل رہے ہیں ان کی جتنے بھی گرے ہیں وہ کھلتی چلی جا رہی ہیں تو یہاں پہ اچھے یہاں پہ اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے fundamental theories کے angle سے دیکھنا ہوتا ہے وہ کیسے میں آپ کو ذرا briefی بتا دیتا ہوں for example war کا concept اٹھا لیتے ہیں realism کہتی ہے کہ جی سب سے پہلے وہ کہتے ہیں human nature کو پگڑتے ہیں کہ human nature جو ہے وہ ہمیشہ self help اپنی power کو بڑھانا وہ اس چیز پہ focus کرتا ہے اور وہ اپنی security پہ focus کرے گا ہمیشہ تو یہی چونکہ states جو ہیں وہ لوگوں سے ہی بنتے ہیں تو یہی state کی بھی philosophy ہوتی ہے self help اسی طریقے سے اپنی security کو insure کرنا you cannot depend on anyone اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے اپنے national interest کو ہمیشہ اوپر رکھنا ہے تو اسی کو secure کرنے کے لیے اسی کو سنبھلنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ wars ہوتی ہیں اور wars جو ہیں وہ ایک realism والے اس angle سے دیکھیں war جو ہیں وہ ہمیشہ ہوگی it is part of human nature it is part of the state system اور state کا جو nature ہے اس کا یہ part ہے اور ہمیشہ یہ ہوگی ٹھیک ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ہمیشہ ہر state کا کیونکہ اپنا survival ہوتا ہے اپنے اس کے national interest ہوتے ہیں تو اس کو ہمیشہ اس angle سے لے گا power پہ focus کرتے ہیں liberalism والے کیا کہتے ہیں liberalism والے cooperation کی بات کرتے ہیں کہ wars ٹھیک ہے ہوتی ہیں لیکن wars کو روکا بھی جا سکتا ہے human nature میں اگر power power کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں power حاصل کرنے کا اس میں element ہے اور اپنی security کا ہے تو اس میں cooperation کا بھی element ہے اور وہی چونکہ لوگ state کو بناتے ہیں تو states کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی cooperate کر کے war کو روک سکتے ہیں اور آپس میں بہتر طریقے سے رہ سکتے ہیں تو یہ کیا ہے realism اور liberalism کو war کے perspective اسی طریقے سے security کی بات کر لیں security کا concept تو security کی concept میں کیا realism والے کہتے ہیں کہ اپنی security ہمیشہ self help آپ کسی پر trust نہیں کر سکتے ہیں آپ نے ہمیشہ اپنی security پر focus کرنا ہے اس کے لئے آپ نے power حاصل کرنی ہے military might آپ کی ہونی چاہیے اور آپ جو ہے زیادہ سادہ power اتنی حاصل کریں کہ کوئی دوسرا آپ کو match نہ کر سکے liberalism والے کیا کہتے ہیں security جو ہے وہ ایک global phenomena ہے اور global cooperation سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں وہ اس perspective سے دیکھتے ہیں realism والے ہمیشہ کیا کرتے ہیں inward policies inward power اپنی self help اپنی security اپنی power military might liberalism والے cooperation between states کی بات کرتے ہیں یہ ہو کہ ذرا سا آپ کو میں نے idea دینے کے لیے کہ کیسے آپ کسی بھی concept کو اٹھاتے ہیں اس کو پہلے definition اس کی دیکھ لیتے ہیں origin دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جو word ہے sovereignty کا یا کوئی بھی ایسا word تو اس کا origin دیکھ لیں یا کب یہ word بنا اس کی roots کہاں ہیں اور پھر آ جائیں فوری طور پر اس کو define کرنے کے بعد کہ two schools of thought realism والے اس angle سے دیکھتے ہیں liberalism والے اس angle سے دیکھتے ہیں آپ نے کیا کیا کہ اس کو اپنے لیے آسان بھی بنا لیا اور آپ چونکہ پہلے دو steps آپ نے اس میں اچھے طریقے سے کیا ہوں گے پورے تو آپ یہاں پہ apply کر سکیں گے ٹھیک ہے تو یہ structured way میں دیکھیں آپ اسی perspective کو آپ دیکھ لیں تو آپ کے لیے ابھی سے بڑا آسان ہو جائے گا اور اس angle سے آپ دیکھنا شروع کریں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد contemporary issues current affairs وغیرہ ٹھیک ہے world organization current affair ہو گئے اس میں پاکستان foreign policies regional international organizations تو یہ آپ کا current affair کیا آپ تیاری کر رہے ہیں تو یہ بھی چیزیں ساتھ ساتھ تیار ہو رہی ہیں تو یہ جو تین پہلے والے steps ہیں ان کو آپ نے systematic طریقے سے ہی لے کے چلنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا اس کو crack کرنے کا طریقہ perspective change کرنے کا طریقہ اپنے لیے آسانی بنانے کا طریقہ اب آج ہے میٹر کرتی ہیں analysis کا کیا perspective ہونا چاہیے یہ میٹر کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں میں نے آپ کو ادھر بتائی تھی اس دوسری ویڈیو میں وہ جا کے دیکھیں کہ کیسے جو ہے آپ ایک ایک keyword کو لیں گے اور کیسے آپ اس کی approach آپ کیسے کریں گے اور پھر آپ بے شک پاس پیپر جب دیکھیں گے نا آگے جا کے جب revision وغیرہ کریں گے آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا پھر انشاءاللہ کہ یہ کتنا میٹر کرتے ہیں اب آجاتے ہیں کچھ golden tips ٹھیک ہے کہ کیسے smart work کر سکتے ہیں کیسے ہم نے اپنے چیز کو آسان بھی بنانا ساتھ ساتھ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز جو مجھ سے ہمیشہ ایک سوال کیا جاتا ہے جی aspirants کرتے ہیں کہ جی ہم سے یاد نہیں ہو رہی ہیں چیزیں یاد نہیں رہ رہی ہیں تو بھئی پہلے سٹیج میں آپ نے اگر وہ پچھلی ویڈیو دیکھی ہو جس میں میں نے preparation of CSS from scratch والی جو ویڈیو تھی اس میں ایک یہ بات کی تھی کہ میں نے چار سٹیجز بتائے تھے تین چار سٹیجز میں میں نے divide کیا تھا آپ کی پوری تیاری کو اور اس میں پہلی چیز میں نے کہی تھی کہ سب سے پہلے سٹیج میں اپنے نوٹس بنائیں اور ساتھ ساتھ سمجھنے پر فوکس کریں سمجھ کے اپنے نوٹس بنائیں جب revise کریں گے انشاءاللہ تعالی بار بار آگے جا کے تو خود ہی یاد ہونے لگ جائیں گی چیزیں جتنا آپ کی understanding اچھی ہوگی اتنی یاد بھی جلدی رہ گی اور اگر آپ اٹھائیں گے پہلی دفعہ کتاب یہ سوچ کے کہ میں نے رٹا لگانے کتاب کا بھئی نہیں ہوگا یہ board کے exam یا اس exams کی طرح نہیں ہے یہ آپ کے conceptual understanding کا امتحان زیادہ پھر اس کے علاوہ اپنے سامنے world map لازمی رکھیں world map آپ جب رکھیں گے تو آپ کو states کی locations کا پتہ چلے گا ان کے neighbor hood کا پتہ لگ جائے گا اور آپ جب پڑھیں گے ان کے بارے میں تو آپ کو زیادہ اچھا comprehend کر پائیں گے کہ اچھا بھائی یہ جب world war وغیرہ جو cold war شروع ہوئی تو جو eastern یورپ تھا اس میں یہ یہ ممالک تھے اچھا اس وجہ سے جو ہے وہ رشیا نے اس پہ influence کیا western یورپ کیوں امریکہ کی طرف چلا گیا آپ اس کی location سے انڈیا لگا لیں گے نیٹو وغیرہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا اچھا یہ 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 ممالک ہے کیوں کیونکہ جی وہ ایک neighbor hood میں رہتے ہیں وہ western block کا حصہ تھے وہ ساری چیزیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی middle east کی آپ کو politics سمجھ جائے گی صرف map سامنے رکھنے سے اس پر ایک detailed ویڈیو بھی انشاءاللہ اللہ آجے گی کہ کیسے world map کو آپ نے دیکھنا ہے اور کیسے یہ چیزیں آپ کو help out کرتی ہیں syllabus syllabus سے ہٹنا نہیں ہے اپنے interest کے لئے تو آپ extra چیزیں بے شک پڑھیں لیکن syllabus cover کرنا آپ کا پہلا aim ہونا چاہیے پھر جی زادہ زادہ maps draw کرنے کی practice کریے میں time and again کہتا ہوں یہ چیزیں آپ کو bonus marks دلواتی ہیں یہ پڑی important چیزیں ان کو likely نہ لیں آپ کی انشاءاللہ allocation بھی ہو سکتی ہے based on آپ کو بتا ہے ایک ایک دو دو marks پہ دس دس پندرہ پندرہ allocations matter کر رہی ہوتی ہیں اتنے minute difference پہ تو بہت important ہے پھر end میں tables بنائیں ٹھیک ہے کوئی theory ہے نا وہ کہتے ہیں جی for example realism اور liberalism کے بیچ میں جو difference ہے تو table بنا لیں table بنا لیں اوپر realism liberalism لکھ لیں ٹھیک ہے جی دو اس کے خانے گاہ سے دنیا کو دیکھتے ہیں یہ آ گیا concept of security کی ہے وہ آ گیا ٹھیک ہے concept of national interest کی ہے وہ آ گیا یہ ساری چیزیں ہیں اس میں ایک table میں جب آئیں گی تو آپ simplify کر لیں گے اور کل کوئی اسی طریقے سے جب آپ کی presentation اچھی ہوگی پیپرز میں block diagrams بنائیں اگر آپ history بتا رہے ہیں cold war کی for example کوئی سوال آ گیا cold war کے start سے end تک آپ ایک timeline انہیں بنا کے دے دیں block diagram کی form میں اور bullets میں بتا دیں کہ جی اس decade میں یہ ہوا اس decade میں یہ ہوا بڑے important اور ایک بڑی آخری ایک major golden tip وہ کہہ جی mind maps بنائیں جب تیاری کر رہے ہیں mind maps بنائیں mind maps کیا ہوتے ہیں center میں آپ کا topic آ جاتا ہے اور اس کے جتنے بھی factors ہوتے ہیں وہ side پہ آ جاتے ہیں اور پھر ان کے آگے کیا کرتے ہیں sub factors یا اس کے minute details آ جاتی ہیں کیسے for example یہ میں نے ذرا sample دیا ہوئے central topic آ گیا ٹھیک ہے for example world war کو لے لیں world war کے یہاں پہ آگیا world war 1 یہاں پہ آگیا جی causes اور یہاں پہ اس کے چھوٹے چھوٹے causes یہاں پہ آگئے اس کے effects یہاں پہ اس کے سارے effects آگئے aftermath ٹھیک ہے during war یہاں events during war یہاں پہ events during war major events آگئے ٹھیک ہے پھر aftermath of the war یہاں اس کا ultimate conclusion نکلا ٹھیک ہے پھر aftermath آگیا ٹھیک ہے پھر effects on global world order آگیا یہ کیا ہوا ہم نے ایک ہی topic کو ایک ہی diagram کی form میں بنا لیا ایک page آپ نے لے لینا ہے اس کے بیچ میں topic لکھنا ہے اور اس طریقے سے اس کو divide کر لینا ہے اور وہ ایک diagram جب آپ کے ذہن میں دیکھیں گے تو وہ آپ کے mind میں بیٹھ جائے گی انشاءاللہ یہ ساری چیز اور پھر وہاں پہ جا کے اس کو آپ کھول لیں گے اپنے notes میں یہاں بڑی golden tip ہے جو آپ کو بڑی اچھی طریقے سے کرائیں گی یہ چیزیں تو یہ ہے جی ساری آئی آر یہ game ہے سبجٹ کی آپ اگر اس کو اس طریقے سے decode کرنے میں کامیاب ہو گئے ان steps کو سمجھ گئے ہیں ان کی تیاری کو لے کے جو golden tips بتائی ہیں وہ سمجھ گئے ہیں تو آپ بڑے سکون سے انٹرسٹ لیں گے انشاءاللہ اس کی تیاری میں تو ابھی سجی start کر لیں کوئی آپ کو confusion کی اور اس کی کوئی گنجائش نہیں آپ بلکل easy ہو کے step by step چلیں اب اگر بیچ میں اگر اپنا track lose کرتے ہیں تو وہ اب پہ ہے لیکن اگر اس طریقے سے آپ لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ آپ کے لئے بڑی آسانی ہو جائے گی تو کوئی بھی آپ کا کوئی question ہے کوئی بھی آپ کی suggestion ہے آپ نیچے comments box میں لکھیں دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک اللہ حافظ